السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی حباب زبان دے تالے کھل کے شیطان دی کمر نہ توڑ کے سینے دی پوری طاقت لاکھئے اپنے آقوں مولا دی بارگج اس یقین دنال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ یقین کامل اے ہونا چاہید ہے کہ جدوں غلام درود پڑے تے رب ثواب دیندائے جدوں غلام درود پڑے تے رب ثواب دیندائے تے جدوں غلام سلام بھیجے تے آقا جواب دیندائے محبتنال باواز بلند پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ میں قریباً دو سال کبار اس چاک کے جک دفعہ پھر حاضری واسطے حاضر ہوں اور دو سال پہلے میں جڑا ذوق اچھے چھٹکے گیا سی اوہ میں نے نظر نہیں آرہے آئیں تب تسی بلکل ہی سن بیٹھے ہو اے کدہ تبدیلی اچھے ویدہ نہیں آگئی بھائی ایسی تبدیلی نہیں چاہیے جو ذوق لے جائے ذرا سینے کا زور لگا کے اس طرح درود پڑے کہ ہماری طبیعت مجلے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنگا اے جیرے دوستانے پیرانچ جتیاں پائیاں نے اے اتار کے انا نن لگی اندھی گند کی اسی طرح طرح دی جگہ تو چل کے آنے آتے اے محفل دے عدب دے خلافے لب تے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکرانے جتیاں اتار کے اے نا دا تھڑلا حصہ تلوہ اپنے نال ایک دوسرے نال ملا کے تے انہوں اپنے نال رکھ لو کوئی نہیں لے کے جاندہ لیکن جتی پا کے بہو گئے تے لب تے اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر آئے گا اے عدب دے خلافے جنہ دوستانے تشمے قصے نہیں جنہیں ساری زندگی لانے نہیں وہ میرے بانی کر کے ذرا کھول کے انا نوٹی لکھ کر کے اپنے نال رکھ لو آپ دی محبتان دے شکریہ تے جیرے دوست میرے بھائی چادران پائی بیٹھے نہیں ہونتے یار سردی رہ نہیں گئی تے اگر پھر ویس سردی لگ رہی یہ تے بے شک بشری سکازہ ہے چادران پائی رکھو میں کچھ نہیں آدھا لیکن میں حضورت دی محفل سجان واسطے گزارش کرانگا کہ چادران پاؤ سائی پر اتنیا نکس ہو بھی سبان اللہ نہ نکلے اے ذرا تھوڑی یہ چادران اپنے تن تو ہٹاؤ تے ذرا سینے دا زور لاکے اینج درود پڑھو پتا لگے نبید غلام نرم نازج بستر چھڑ کے نبیدہ جشن منان واسطے محفل چکٹھی ہو گئے نہیں ذرا جشن والے اندازیں ٹنہ ٹن حضورت غلام پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ تاڑی اچھی درود پاک دی آواز سن کہ ایک بھی بندہ محفل چاہ گیا تے قبر اندروں سونی بن جائے گی پڑھو السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ اللہ رب العزت ازاد تابے پانچ شکر ایک دپا پھر زندگی چسونے لچپال مدری منٹھار مدینے تے تاجدار دی بابرکت نورانی بجدانی حیرت انگیز تے باطن سوز گیاروی سلانہ زین و شان محفل نور و نکھت بگو نور و سرور محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری جسیت فاصل ہویا دعا کر اللہ پاک پاڑت میرا اس بابرکت نفلچ آنا سننا سنانا مالک اپنی بارگاہے اقدس قبول و منظور فرمائے جنہوں نے آج جس بابرکت محفل دا گیارہ سال دی طرح بڑے خوبصورت اندازت احتمام فرمایا ہے میری مراد شاہ جماعت ملاد کمیٹی و اہلیان چک 169 اہل دے جتنے بھی احباب جنہوں نے اس محفل سجا کے آقا حضورتی بارگچ محبت دی قدان و پشکیتا آقا اپنی بارگچ قبول فرمائے بہت شکر گزار محتل مقام عزت ماب جناب بھائی غلام شبیر جماعتی صاحب بھائی عابد حسین جماعتی صاحب آپ دے تمام شاہ جماعت ملاد کمیٹی دے ممبران جنہ نے محبت فرمائی ایک دفعہ پھر یاد کیتا تو میں آپ سب دی محبت اج کرفتار ہو کے حاضرہ نمے تو نمے کلام لے کے آپ دے واسطے توفہ لے کے آیا انشاءاللہ تو اسی بولن سے آگئے ہاتھ تو اٹھا کے لفظان دی قدر کرنگتے آگئے تو میں توفہ آپ تک پوچھا دیاں گا آپ دے اسی چک دے امام و خطیب بڑے کرم فرما مشفق دے مہربان محتل مقام عزت ماب حضرت اللامہ مورنہ کاری نحمد شہباز قادری صاحب آپ سٹیج دے جلوہ فروض نے بڑی محبتان آندہی نوازے اللہ پاک آپ نو سلامت رکھیں کسے نوں عزت او دیندہ ہے جڑا خود عزت والا ہو گئے اللہ پاک آپ دی عزت آندی افاظت فرمائے میری خوشبختی میری حاضری دے آغاز دیتی آلِ نبی اولادِ علی شہدادِ غوثُ الورا گلِ گلشنِ علی صاحب زادہ قبلہ حضور پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم خدسیہ آپ پر وقار پر نور چہرے دنال سٹیج دی زینت نے سید آمن اکھی ٹھرک وقیہ جتنے بھی حباب سڑیج دے تشریف فرمانے یا پر نڈال لے میں سب دے نام نہیں جاندہ اتنا جاننا کہ سارے دے نامہ دی لسٹ سونے دی بارگج پہنچ گئی ہے المصطفی علی کو سونڈ کسی طارق دے محتاج نہیں برے والا دا معروف اور مقبول عرب و عجم ایکو سونڈ اورے دے روحے روام میرے پیارے بھائی پنجاب دے سینئر سونڈ اپریٹر جناب بھائی غلام مصطفی صاحب آپ مسلسل اس محفل دے حوالے نل اور رابطے جرے آپ دی محبتہ نل آپ دے رابطے نل میں آپ سب دے نال رابطے جاؤں میں ایک نارل آکے چند اشار پیش کر کے اپنے اوانے جو میں میں نے شیڈول دیتی تا گیا ہے اس شیڈول دے مطابق محفل منزل مقصود تک پہنچا مانگا خوش خبر یہ کہ جن نے اندھے نام آپ نے اشتہارات اچھ پڑے نہیں تمام مہمان الحمدللہ پینڈے چاہ گئے عظیم قاری قرآن کروڑا دلات راج کن نالے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن حضرات صفحہ اول دے قاری میری مراد موطل مقام عزت ماب جناب قاری محمد قرامت علی نیمی صاحب فیصل آباد دی سرزمین تو ماشاءاللہ آپ بھی تشیب لاجوکے نہیں عظیم ناک و شائر جنہ دے کلم میں جھوسن بولنے چاشنی جنہ دے لکھے و کلام زبان زدہ عام چھنگ دی سرزمین محبت دی دھرپی جھنگ تو ساڑھے مہمان جناب فخر آباس تابش صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشیب لاجوکے نہیں اور داتا لگر لاہور تو بڑے سریعت بڑے کمال انداز نہ پڑھنا لے کمال ناک خان جنہوں سنوں گے تے دلاندہ یسرم مدینہ بنے گا میری مراد حافظ محمد حنیف بگا صاحب آپ بھی ماشاءاللہ جنہوں جنہ کو الوقت لین واسطے کافی وقت پہلے وقت ترکا رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ شاہ جماعت ملاد کمیٹی والے ہیں دی محنت کاوش دے کوشش نال پینڈے چاہ گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد عالم اسلام دے معروف اور میرے بسلت دے ممتاز عالم بامل تحفظ ختم نبوت پہردار جنہوں سنن واسطے جتنے عباب آئینے سارے بے تافتے بے قرار میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران آسی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لیانوالے میں وہ گالے جیڑی کل صحیح ہو کی تھی ہے اے نہیں میں کیا بھی آ گئے نہیں کیونکہ انہوں نے ریپورٹ جنہ جنہ دی آ گئی ہے اوہ میں تو انہوں کہہ دیتا ہے آ گئے نہیں باقی آسی صاحب رستے جنہیں تشریف لیانوالے نے جدو اوہ آئے اوہ دو میں اے نہیں کہنا آنوالے نے میں کہہ دی آنگا آ گئے نہیں ایک جگہ تھی آسی صاحب دا خطاب سیدھے گلی دے وچے دو بچے آپ پر سیدھ گفتگو کر رہے سی ایک قادر ہے علامہ محمد عمران آسی دوسرا دا ہاں آسی اے تھے وی انشاءاللہ آسین میں عجدی ببرکت نفلج ساڑھے بڑے عظیم صلی اللہ خان مصطفیٰ بورے والا دی سرزمین تو بھائی شہزاد عالم صاحب اب بھی ماشاءاللہ تشریف دا چکے نہیں تھوڑی دیر بعد بارگاہ سرورے کونے اپنی حاضری پیش کرنگے آپ نو صدا دے مانگا جیڑا بندہ تک کروں سوچ کے آیا ہے کہ میں آج عمران آسی صاحب دا خطاب سنن جا رہے ہیں بس اونا واری داد دینی ہے تے اونا واری سبان اللہ کہنے ہیں اونا واری ہاتھ چکنے ہیں تے بس اونا نو سن کے جتی چانے ہیں تے کالٹور پہنے ہیں اونا میں پہلے کہہ دیما میرے پائی اگر اے زین رکھ کے آئے ہوں تے پھر محفلچ آنڈ دا کوئی فائدہ نہیں اونا نو سننا سی تے پھر بندہ یوٹیوب تے نیٹ دا پیکج لوا کے عمران آسی لکھ دا تے ٹھک کر کے انہوں نے آ جانا سی اے لمحہ فکری آئے ساڑی محفلان دا حسن وہ خراب ہو جائے گا ایک گل میں شروع کرنا اپنی قبر اندروں سونی بنانا باستی ضروری سمجھنا چتنے احباب محفلچ آئے ہو شروع تو لے کے آخر تک تُسی ڈاکیہ نو نہیں ویکھنا داکنو ویکھنا پڑن والے نو نہیں ویکھنا حضور دی نات حضور دے ذکر نل محبت کر کے اینی ویکھنا پڑنالے دا رنگ کیسے ہے لباس کیسے ہے حسن ہے کے نہیں ہے آواز سر ہے کے نہیں ہے اگر صرف سرج کمال ہوں گا کہ تُوتلا بولنالے بلال نو حضور ازان دا حکم نہ دے دے اس واسطے تمامی حباب نو گزارش ہے کہ جتنے حباب محفلچ آئے ہو اینی ویکھنا کے نات خان کے ڈے پڑنالا کونے نقی کاری خطیب یا نات خان واسطے جڑا آیا ہے تو بے شک یا ہون اپنی سوچ بدل لگے یا ہون اٹھ کے چلا جائے خدا نرم ناظر بسٹر چھوڑ کے آنا کم نہیں آئے گا اگر آئے ہو کسے نقی کاری خطیب یا نات خان واسطے نہیں بلکہ نبیان دے سلطان واسطے دے پھر آج دی رات پشلی کالی سیاہ راستہ نو روشن تے منور کر جائے گی او بندہ ہاتھ پورا اٹھا کے نارے دے جواب دے جڑا کسے نات خان واسطے نہیں نبیان دے سلطان واسطے آیا ہے میں چند اشار پیش کر کے کاری صاحب نو صدا دے ماں نارے تک بھی کو جب آپ دے ہاتھ لے رہ گئے نارے تک بھی ہاتھ پورا اٹھاؤ میرے بھی نارے تک بھی چودہ سالہ نقاب دا کجرب ہے جڑا نبی دی محفلت ہاتھ پورا چکے بغیر کسے دے تینگ دے او دا ہاتھ دنیا ویچ انج رہن دا ہے کدی انج نہیں ہندا یعنی کسے دا مہتاد نہیں ہندا ہاتھ پورا اٹھا کے نارے تک بھی بھائی کیا بات ہے جڑا سینے دا زور لاکے بولے دو ہزار وی بڑی دعا دے رہے ہیں اللہ کہہ انہوں کدی کرونا ویرس نہ ہوئے نارے رسالت انہوں کدی شکر نہ ہوئے جڑا زور لاکے بولے نارے رسالت اٹھے بعد اچھ خود بھی بکشا جائے او دا ماں پیوں بھی بکشا جائے جڑا ماں دے پیتے دو دو دا حق ادا کر کے اچھی بولے نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری نارے خوصیہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ کہنا ہے زندہ بات زندہ بات جڑا نبی نو آخری نبی مند ہے جڑا چاند ہے میں نارے لاما سونے نو پسند آوے میں قبر جاوا قبر دی مٹی حیاء کرے قیامت تک میرا کفن مہلا نہ ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے اچھی دو دفعہ بولے گا تاجدار ختم نبوت سندہ با سندہ با تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا حضور تو تن من دن بی 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 بچے مال دولت سب قربان کر سکتا ہے اوپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں جڑا حضور تو تن من دن بی بی بچے مال دولت سب قربان کر سکتا ہے ہاتھ دونوں اٹھائیں اللہ ہاتھ سلامت رکھے ہاتھ سلے نہیں کرنا میں نارا لانا جتنی طاقت قربان کر کے تین دفعہ کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ قدموں کے ان کی دھول شہزاد بھائی یہ منظر محفل میں گیارہ بارہ بجے کے بعد بنتا ہے ابھی دیکھیں محفل میں آغاد میں یہ محول قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول یہ نارا نہ تو بھول بول لبیک 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 یا رسول اللہ سلامت رہے ہیں آپ ماشاءاللہ تُسا دل خوش کر دیتا ہے میں جدو شروع چاہیا میں تھوڑا پریشان ہو گیا میں کہا پتہ نہیں میرے سامنے آج ہے امانتا پھینگا نہیں بولن دے بول دے ہی نہیں کدھر خیانت نہ ہو جائے پر ہون پتہ لگیا ہے بھئی تُسی ایک قاسد ہی مانت بیٹھے سو بھئی کوئی پاؤ تو چھلکتا نظر آئے ماشاءاللہ تُسی بولن دے آگئے ہو تو انشاءاللہ میں بھی آج پنجمہ گیر لارہے ہیں دریکٹ انشاءاللہ پورا ضرور لارہ کے میں چند اشار نکابت دے اپنی سماعتہ دے حوالے کر کے اپنے حوانے پہلے دوست جنہا دا حکم ہوئے گا میں انہوں نے دعوت دے دیاں گا جنہے دوست پنجمہ تشریف لے آرہے ہیں انہوں نے گزارش کرنگا جتھے جتھے جگہ ملے فوراں بیٹھتے جاؤ کوئی دوست کھڑا نظر نہ آئے بزرگان دا فرمانے کھڑے ہو کے تماشا وکھا جاندہ ہے بیٹھ کے نبی دا ذکر سنیا جاندہ ہے جنہے دوست کھڑے ہو مربانی کر کے سارے جتھے جگہ ملے اُتھے تشریف رکھو تجڑے سامنے باہر کھڑے اس پنڈال دی حدود دے اندر یا باہر کھڑے آپس اچھے گپ شپ اچھ مصروف نے انہوں نے گزارش کرنگا چھٹو گلنا سنسار دیاں آ جاؤ سنو گلنا سرکار دیاں تُسی ویخرے ہو ماشاءاللہ عالم اسلام دے معروف کاری ساڑھے مسلک زمان تران پینل اقوامی شورتیافتہ کاری قرآن محتر مقام عزت باب جناب کاری محمد کرامت علی نئیمی صاحب آپ ماشاءاللہ فیصل آباد دی سرزمین تو تشریف لیا چکے نے اور سٹیج دی زینت بن رہے نے دوستان اگل دارش کرنگا درمیان چرستہ دیو تاکہ بغیر کسی تکلیف دے قبلہ سٹیج دا حسن بنن آپ دنال نال کرم فرما مشفق مہربان عظیم استاد عظیم شگرد معروف کاری قرآن جناب کاری غلام یاسین نئیم صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اس بابرکت محفل تشریف لیا چکے نے میں آپ نوی اور آپ دنال تمام رفقانوں خوش آمدید کہنا ست بسم اللہ جی آیا نو پھر ڈال جو کوئی دوست ہے جوڑا نعرہ لائے بسم اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات بھئی کیا بات ہے ایوے اگر سارے بولندے آگئے انشاءاللہ محسوس ہوئے گا محفل فرشتے ہو رہی ہے پر حادری عرشتے ہو رہی ہے ماشاءاللہ کاری صاحب اللہ کے بڑا اکھانو سکون ملدائے قلبی سکون ملدائے آپ نال الحمدللہ اور کاری غلام یاسین نئیمی صاحب نال اس طفعہ ماہ رمضان المبارک سرکار دے در تھے الحمدللہ گزارندہ شرف حاصل ہویا میں اتھے بھی آکھے آتے آجے اتھے بھی کہہ رہے ہیں رحمتی برسات مدینے ہوندی یہ دن رات مدینے پول کے بھی کمر پول نہیں سکتی یہ دن الہوئی ملاقات مدینے اللہ پاتھ بار بار سریج رسول اور دیار رسول ملاقات نصیب فرمائے میں کاری صاحب مو صدا دین والا چند اشار حمدی اشار آپ کی سماسان دے حوالے گزارش کریں گا آپ سے جڑے دوست گفشہ پلا رہے ہیں اہدر ادھر ویکھر رہے ہیں یہ تمام تر دنیاوی گفتگو ترک کرو کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مائک تے بولن اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر کرے تے پنڈالچ بیٹھے حضور دے غلام کو لوں سبحان اللہ پننی پہ جائے یہ ہو نہیں سکتا حضور دا غلام سبحان اللہ ناکھے ایک ساڑھی اپنی غلطی ہے جدو بولن دا وقت آ جاندہ ہے قدی ایسی موبائل تے لگ جانے ہیں قدی ایسی آن جانا لے جدو کنیکشن ٹوٹے جاندہ ہے پھر مصرہ سر تو گزر جاندہ ہے پھر پڑا نالا اس گلدہ طلبگار ہوندہ ہے کہ میں تڑپ کے پڑا تے غلام پھڑک کے سنیں تے میں گزارش کرنگا کہ آپ سب اب آپ توجہ در رکھنا جدو مصرہ سہنے دلے چترے دل دے دروازے دی کنڈی کھڑک جائے پھر آخری عاشق تک جدہ جدہ دل جنہ اچھی بولنو دل کرے اتنا اچھا ہاتھ ہی اٹھائے گا سبحان اللہ سنا کے کلیجے چھنڈ پائے گا کہ میں اید نالی مصرے پیش کرتا ہویا آخری شید کربلا دے کاری بھی بارگٹ پیش کر کے او دے زیر سایا میں کاری قرآن نو دعوت دے تلاوت دیمانگا خاص توجہ انا جملیان نوکری داگاز کر رہے ہیں فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا شاہ صاحب نگاہ میں رکھئے گا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے تھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے کسے تھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے بچے نو بٹھاؤ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو کسا دیتا ہے جن کو سورت سے زمانے کو زیادہ دیتا ہے رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے خرک کر دیتا ہے پھر آون کا لسکر پل میں اور کافلہ موسیٰ کو پار رگا دیتا ہے آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں جات عاشق اس کے وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے وہ ازل سے ہے اور ابت تک رہے گا اسی پر ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے بندے سے تیری حمد خدا یا محال ہے کچھ کیسا کوں میری کیا بجال ہے باہد ہے لمجلد ہے خود اپنی مثال ہے جس کا جواب ہو نہ سکے تُو وہ سوال ہے تبچھو اللہ کلزا ہے اللہ کلزا ہے پر کلزاری ٹھھا مدینے والا نن لبھے تے اللہ نہیں لبھا کاری image لدہ کلزا ہے پر کلزاری laphand مدینے والا نن لبھے اللہ نہیں لبھتا تیرے مام کوئی نہ مٹھانی مولا تُو موجود Find تے کوئی ڈٹھانی مولا کدی رب باتنو ملدان جے چاما تس کوئی ٹھکانا میں کتھیں آمان تو مسجد دے وچے کامندر دے وچے تو دارے دے وچے یا سکندر دے وچے تو صدیق وچے یا حیدر دے وچے تو جامی دے وچے یا کلندر دے وچے تہاراں جے اُتے میں خد تینو مارا تریاد پتنا دے تینو بکارا میں شہراج لبھا یا جنگلان کی ٹولا تُو کہنائے صد مار بندیا میں تیرے کولا صد مار بندیا میں تیرے کولا پھر تیرے اکیج مت تھا تیکن دا شوکے قدی سامنے آ رب باتنو بکھن دا شوکے پھر کسے میں نو سمجھایا او جھلا نہ بند تو کچھ چند دی گل کر کچھ جھلا نہ بند تو غلط خیال تیرا غلط ہو کے دینے بکھن واسطے وہ صورت بھی ہووے اونو مل جدی کوئی مورت بھی ہووے پھر حیران ہو کے میں پچھے ٹھونا میں اُتھے لپھا جتھے خدا نے ہونا پھر اُنے دسیا میں نو سیے نکتا نکلا 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 لیلے بھائی تُو لے کے آخری بھائی تک دائیں تُو لے کے بھائیں تک میں اس عاشق لیجارت کرنی ہے جیڑا کامل پیر دا مرید ہے اوہ ہاتھ چوکے اچھی بولے گا باکی چپ رہنا نکلا اکل دے فرے پہ تُو پھسیا خدا نو ملندہ جہے شوق جنو میرے پیارے مرشد میں دسیا ہے بینو دبا کے سب راز سینے چلا جا یا بغداد یافر مدینے چلا جا یا بغداد یافر مدینے چلا جا پھر اٹھے جا کے پہنا جائیں بھلی جا کے اچبیر بچ پا لیں چھوٹی جکلی عقیدت دا سودا علی نال کر لیں محبت کسے توں علی نال کر لیں پھر یک دم اترے میری اکدو پردے ندر آگئے رستے آقا دے تردے مقام مینو کیا مل گیا ہے ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے توجہ کرنا آخری منٹ لے رہا ہوں خاص توجہ مالک سورج چند ستارے تیرے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی حرشی حادر نادر کلیاں محل منارے تیرے مالک تے مخدار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے دوں میں پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے ایتھے اوٹھے دوں میں جہانی جندے تیرے مارے تیرے جو میں آکھا میرا میرا جو میں آکھا میرا میرا دوں میں شبدہ سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ تھانسی تے ممتاز بھی تیرہ منصور بھی تیرہ تھانسی تے ممتاز بھی تیرہ ذکریہ تیرہ آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ آگ تیری انگارے تیرے حمدان نابدان واس کسیدے حرف کتاب سبارے تیرے پاک حسین دے موٹا ہوتے اے او شیرے جنہاں میں کربلا دی کاری دی برگج پیش کر کے اے دن آلی کاری صاحب نو سہدہ دین والا اے دے واسطے میں پوری محنت کی تھی ہے پوری طاقت لاکے میں اس جملے تک پہنچیاں اور میں چیلنگ دینا شاہ جماعت ملاد کمیٹی والے جملہ حباب اور بھائی غلام شبیر جماعتی صاحب علامہ کاری شباز قادری صاحب آخری عاشق تک ایک بھی بندے دا ہتھلے نیجے رہنا ہونا انشاءاللہ سارے حباب ایک گیاروی سلانہ محفلج جیدہ جیدہ پیر حسین اوہ ہتھانوں گیارہ بڑھائے گا آئیتی محفل دی سب دوچھی آواز سنائے گا کوئی بندہ چپ رہ جائے ہتھلے گا جائے کر جا کے شیشہ بیگ کے مقدرہ تے رو میں ضرور حسین تا ذکرت بولن دا وقت آیا میرا مزاج حسینی پر میں چپ رہ گیا میرا ہتھلے رہ گیا توجہ میں نے کہا حمدان نادان باز کسی دے حرف کتاب سپارے تیرے پاک حسین دے ہوتا ہوتے پاک حسین دے ہوتا ہوتے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمائیں پاک حسین دے ہوتا ہوتے نیزے تیوی نارے تیرے نیزے تیوی نارے تیرے آپ سب دی محفتان رب ہے شکریہ اسی طرح تسی پیار زندہ روگے انشاءاللہ نمی تنمی کلام آپنو تفاہ پیش کردہ رہا ہوں گا میں انتماس کزار فیصل آباد دی سرزمین تو تشریف لیا ہوئے سادے مہمان بڑے مشفق بڑے مہربان انتہائی محبت دے عظیم سفیر محتر مقام عزتناب کاری القرآ فخر القرآ نجم القرآ استاد القرآ اخیہ مکرم قرآ حضرات وچ اخضر ستارہ دی حصیت رکھنے والے عظیم کاری القرآ جناب کاری محمد کرامت علی نعیمی صاحب آپ نے گزارش کرنگا آیات بھئی جناتی تلاوت دنال قرآ دے قبر کرم محفلت برسان آج دیس ببرکت محفلتا بقاعدہ آغاز فرمان آپ سب جنہ کل کپڑا ہے مربانی کر کے سر کاجلو اور جنہ کل نہیں ہے آئندہ اس بات دا خیار رکھو اس طرح دی محفلت چاہو تو تیاری نہ لاؤ کرکٹ میچ کھیلن جاننے آتے بوڈ شوٹ پاکے ٹکٹ پوری پاکے ہاتھ دے بلہ لے کے گیند لے کے جاننے آ کوئی نیو پوچھ دا کدھر جا رہے ہیں پتہ جی کرکٹ دی بردی ہے اگر جی حضور دی محفل واسطے سیرتے چوپی ہوئے گی مسجد دی جو نکنا گے نماز پڑھ کے پاوزو ہوگی لبانتی درود پاک دے گجر سجا کے محفل چاہوانگے تو ویکھانا لاؤ ویکھ کے کہے گا اے حضور دا غلام جا رہے ہیں تمامی حباب آئندہ سر ننگا لے کے محفل چنی آنا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں قرآن دی تراوت دے دوران آیات بیجنا دی تراوت دے دوران کوئی دوست آپسے گپ شپ نہیں کرے گا توجہ در ادھر نہیں ہٹائے گا کیونکہ مومن او جو دے سامنے اللہ دے قرآن پڑھے جائے جو دے دل اللہ دے خوف نل در جائے استقبال کرو کاری محمد کرامت علی نیوی صاحب فرامت ہے اس لبا نعرہ تکبیر قرآن نل پیار کرنے والا پورا ہاتھ اٹھا کہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ اہدری نعرہ غوثیہ الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لب پہ زدہ تیرا قرآن رہی